بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹرانسپورٹ آف اکسیجن یعنی یہ ہم پڑھیں گے کہ لنگ سے جب یہ اکسیجن بارڈی ٹیشوز کو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے تو یہ کس طرح ٹرانسپورٹ ہوتا ہے اور اس کا میکنزم کیا ہے طریقہ کار کیا ہے تو یہ اکسیجن کا جو ٹرانسپورٹیشن ہے لنگ سے بارڈی ٹیشوز کو یہ دو فارم میں ہوتا ہے پہلا جو فارم ہے وہ ہے آکسی ہمگلوبین کی شکل میں یہ اکسیجن بارڈی ٹیشوز کو پہنچ جاتا ہے اس کی جو پرسنٹیج ہے نائنڈی سیون پرسنٹ ہے دوسری جو فلازما کی صورت میں یہ بارڈی ٹیشوز کو پہنچ جاتا ہے اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ کتنا ہے تری پرسنٹ ہے ابھی یہ اکسیجن جو آکسی ہمگلوبین کی شکل میں بارڈی ٹیشوز کو پہنچتا ہے اس کا میکنزم کیا ہے طریقہ کار کیا ہے میکنزم یہ ہے کہ یہ اکسیجن جب الویولس یعنی لنگ سے بلڈ میں دائل ہو جائے تو یہ اکسیجن جو ہے یہ ہمگلوبین کے ساتھ رییکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں اور تقریباً ایک ہمگلوبین کے ساتھ پور اکسیجن مالیکول بارڈ ہوتا ہے کیونکہ ایک ہمگلوبین کے ساتھ فور ہیم گروپس ہے اور ایچ ہیم گروپ کے ساتھ ون اکسیجن ایٹم جو ہے نا وہ بارڈ ہوتا ہے اسی وجہ سے ایک ہمگلوبین کے ساتھ چار اکسیجن رییکشن کرتا ہے پھر یہ جو رییکشن کرتا ہے جنرلی ون آر بی سی میں کتنے ہمگلوبین مالیکولز ہوتے ہیں تری ہنڈرڈ ٹو سیکس ہنڈرڈ پورٹی میلین ہمگلوبین مالیکولز موجود ہوتے ہیں جب یہ بلڈ جو اکسیجن ایٹڈ ہو گیا اکسیجن اندر ہو گیا اکسی ہمگلوبین بن گیا تو اس طرح اکسیجن الویولس سے بلڈ کے پلازما میں بھی انٹر ہو جاتا ہے اور اکسیجن کی تری پرسنٹ یہ پلازما کی صورت میں بلڈ کے ذریعے بارڈی ٹیشوز کو فون جاتا ہے اب یہ ہے نا کہ جب آپ کے ساتھ ہنڈرڈ ایمل بلڈ یہ بارڈی ٹیشوز کو جاتا ہے تو ان میں کتنا اکسیجن ہوتا ہے ان میں ٹونٹی ایمل اکسیجن ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم میکسیمم اکسیجن کیرنگ کیپیسٹی کہتے ہیں میکسیمم اکسیجن کیرنگ کیپیسٹی کا مطلب کیا ہے کہ کتنا اکسیجن ہمگلوبین کے ساتھ رییکشن کر کے کتنا اکسیجن ہمگلوبین کے ساتھ برڈ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی جتنا آکسیجن ہیمگلوبین کے ساتھ بینڈ ہو گیا اتنا ہی آکسیجن جو ہے نا وہ بارڈی ٹیشوز کو فون جائے گا ٹھیک ہے پھر یہ بات ہے کہ اس ہنڈرٹ ایمیل میں بلڈ میں کتنا ہیمگلوبین مالیکونز ہوتے ہیں کتنا ہیمگلوبین ایماؤن ہوتا ہے تو ہنڈرٹ ایمیل بلڈ میں پیپٹین گرام ہیمگلوبین مالیکونز ہوتے ہیں ابھی اس کا مطلب کیا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کے ساتھ ہنڈرٹ ایمیل بلڈ میں ٹونٹی ایمیل آکسیجن ہے اور اس ٹونٹی ایمیل آکسیجن کس کے ساتھ بینڈ ہے ہیمگلوبین کے ساتھ بینڈ ہے یعنی 15 گرام ہیمگلوبین ہے جو 20 ایمل اکسیجن کو کیری کرتا ہے یہ مکس ایمل اکسیجن کیرنگ کی وزٹی ہے ابھی اگر ہم کچھ اس طرح کلکولیشن کریں کہ 15 گرام ہیمگلوبین یہ 20 ایمل اکسیجن مطلب ٹیشوز کو پہنچاتی ہے تو 1 گرام ہیمگلوبین کتنا اکسیجن جو ہے وہ بارڈی ٹیشوز کو پہنچاتا ہے 1 گرام ہیمگلوبین ہمارے پاس 1.34 ایمل اکسیجن جو ہے وہ بارڈی ٹیشوز کو پہنچاتا ہے ٹھیک ہے یہی یہ مکس ایمل اکسیجن کیرنگ کیپیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ تقریبا ہیمگلوبین فولی سیچوریٹڈ ہو گیا اکسیجن سے جب اس کا مطلب ہے کیا ہو گیا کہ سیچوریشن فوائنڈ جو ہے ہیمگلوبین کی جس سیچوریشن ہے بلڈ میں جو اکسیجن کی سیچوریشن ہے وہ 100% ہے اور وہاں پہ فارشل فریشر آپ اکسیجن کتنا ہوگا وہ 100 ایم ایم آپ مر کری ہوگا لیکن یہ بات ذہن میں یاد رکھے کہ اکسیجن کا ہیمگلوبین کے ساتھ جو سیچوریشن ہے یا بلڈ میں اکسیجن کا جو سیچوریشن ویلو ہے وہ 100% ممکن نہیں ہے اور فارشل فریشر جو ہے 100 ایم آپ مر کریے یہ آئیڈیل کنڈیشن ہے یہ مطلب یہ اس طرح نارمل کنڈیشن میں نہیں ہوتا ابھی اگر یہ نارمل کنڈیشن میں نہیں ہوتا تو نارمل کنڈیشن میں جب آپ کے ساتھ 100 ایم ایم بلڈ ہوتا ہے جو آرٹیریل بلڈ میں 100 ایم ایم بلڈ ہوتا ہے ان میں کتنا اکسیجن ہوتا ہے نارملی نارمل ایم 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 کیپیسٹی یعنی ان 100 ایم ایمیل بلڈ میں جو ہیم اگلووین ہے اور جن کے ساتھ اکسیجن یہ رییکشن کر کے تو کتنا اکسیجن جو ہے وہ 100 ایم ایم بلڈ میں ہوتا ہے راؤنڈ اباوٹ 19.4 ایم 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 اکسیجن ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کتنا ہیم ایم اگلووین سیچوریتڈ ہے 97% یہ بلڈ اور یہ ہے مغلوبین سچوریٹڈ ہے اکسیجن سے اگر ہم یا پارشل فریشر آپ اکسیجن کو دیکھیں تو کتنا پارشل فریشر آپ اکسیجن ہوگا 95 ایم ایم آف مرکری ہوگا جب یہ بلڈ بارڈی ٹوشو پہ گزر کے ابھی یہ بلڈ وینس سائٹ پہ آتا ہے ہرٹ کو تو نارملی اس بلڈ ہنڈرڈ ایمل بلڈ میں کتنا اکسیجن ہوتا ہے 14.4 ایمل اکسیجن ہوتا ہے کتنا 14.4 ایمل اکسیجن یہاں اگر ہم سچوریشن کو دیکھیں تو کتنا سچوریٹڈ ہے ہیموگلوبین جو سچوریشن سچوریٹڈ ہے یا بلڈ جو سچوریٹڈ ہے اکسیجن سے وہ کتنا ہے 75% اگر پارشل فریشر کو ہم دیکھیں تو پارشل فریشر کتنا ہے 40 ایم ایم آپ مرکری ہے کلیر ابھی یہ میلو جو ہے یہ اگر ہم نارملی اس کو دیکھیں کہ یہ 19.4 ایمل اکسیجن ٹیشوز کو گیا وینس سائٹ سے یہ بلڈ جو واپس آتا ہے تو بارڈی ٹیشوز کو کتنا اکسیجن دیا گیا آکسی ہیموگلوبین کے پارم میں جو یہ اکسیجن ہیموگلوبین کے ساتھ بینڈ ہوا تھا یا اگر یہ گیا تھا اور یہ واپس آگیا تو اس فگر سے ہم اس فگر کو مائنس کر کے ہمارے پاس بنتا ہے 5 ایمل اکسیجن بنتا ہے کلیر لیکن یہ فگر ایکسرسائز کے دوران چینج ہو جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ ایکسرسائز کے دوران بارڈی ٹیشوز کو اکسیجن کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے لہٰذا بلڈ جب بارڈی ٹیشوز پہ پاس ہو جاتا ہے تو بارڈی ٹیشو اکسیجن کو زیادہ لے گا اور وینس سائٹ پہ جو بلڈ آتا ہے اس میں اکسیجن کی جو ایماؤن ہے کنسنٹریشن ہے وہ کم ہوگا کتنا کم ہوگا؟ ایکسرسائز کے دوران اگر ہم دیکھیں تو 4.4 ایمل اکسیجن 100 ایمل بلڈ میں آتا ہے اگر یہاں ہم سیچوریشن کو دیکھیں تو کتنا ہے؟ 20% سیچوریشن ہے اور فارشل فرشر اپ اکسیجن یہاں پہ کتنا ہوگا؟ 18 ایم ایم آب مرکری یہ فارشل فرشر اپ اکسیجن ہوگا تو ایکسرسائز کے دوران کتنا جو ہے بارڈی ٹیشوز لیتا ہے؟ 19.4 سے آپ 4.4 مائنس کر کے کتنا بنتا ہے آپ کے پاس؟ 15 ایمل اکسیجن جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ بارڈی ٹیشوز کو جاتا ہے آکسی ہیم اگلوبین کی شکل میں بارڈی ٹیشوز کو آکسیجن پروائیڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے؟ ایک بات دوسری یہ ہے کہ یہ آکسیجن جو آکسی ہیم اگلوبین کی شکل میں بارڈی ٹیشوز کو گیا تو آلڈی ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آکسی ہیم اگلوبین کافے موجود ہے یہ انسائٹ ایریتروسائٹ ربی سی میں ہے یا یہ آکسیجن آلڈیولس سے یہ جب بلڈ میں انٹر ہو جاتا ہے تو یہ پلازما میں بھی کچھ ڈیزول فارم میں یہ آکسیجن جاتا ہے اگر ہم پارشل پریشر آپ آکسیجن جو ہنڈرڈ ایم اے میں ہیں ہنڈرڈ ایم اے میں آپ مر کری ہے تو یا ہنڈرڈ ایم ایم پلازما میں ہمارے پاس کتنا آکسیجن ہوتا ہے جو مکس ایم اکسیجن ان میں آ سکتا ہے وہ کتنا ہے وہ ہے 0.3 ایم 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 ای شل فریشر آپ اکسیجن جو ہوتا ہے آٹیریل بلڈ میں یہ کتنا ہوتا ہے نائنٹی نائنٹی پائپ ایم ایم آپ مرکن یہ پلازما میں یہ اکسیجن گیا واپس جب ہم آ پلازما کی اکسیجن کو چک کرتے ہیں وینس سائٹ کی وینس پلازما کی اکسیجن جو ہم چک کرتے ہیں وہ کتنا ہے وہ ہمارے پاس 0.12 ایم 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 اکسیجن ہے ہانڈرڈ ایم 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 فلازما میں 0.12 ایم 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 ہے وینس پلازما میں یہ آرٹیریل فلازما ہے کیا مطلب ہو گیا مطلب یہ ہو گیا کہ کتنا فلازما کی صورت میں کتنا اکسیجن جو ہے نا باڈی ٹیشوز کنزیوم کرتا ہے تو اس فگر سے ہم اس فگر کو مائنس کر کے ہمارے ساتھ بنتا ہے 0.17 ایم ایم بنتا ہے ٹھیک ہے اور وینس سائٹ پہ اس کا جو فارشل پرشر ہے اکسیجن کا فلازما میں وہ کتنا ہوگا 40 ایم ایم اف مرکری ہوگا اکسیجن کا جو فارشل پرشر ہے وینس سائٹ پہ تو کتنا ہوگا 40 ایم ایم اف مرکری ہوگا کلیر ہے نا ٹھیک ہے ابھی جو ہے آہ ٹوٹل آہ ایریتروسائٹ آگسی ہم اگلوبین پلس پلازما میں کتنا آہ آہ باڈی ٹیشوز کتنا اکسیجن کنزیوم کرتا ہے کتنا اکسیجن لیتا ہے آگسی کے ہم اگلوبین کی شکل میں نارملی ہمارے پاس 5 ایم 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 اکسیجن جو ہے نا وہ باڈی ٹیشوز لیتا ہے پلازما سے کتنا لیتا ہے باڈی ٹیشوز وہ 0.17 ml تو نارملی 100 ml بلڈ جو آرٹری سے پاس ہو کے جب یہ بارڈی ٹیشو پہ گزر کے وہ پاس ویلس سائٹ پہ آتا ہے تو اس 100 total 100 ml بلڈ میں total 100 ml بلڈ میں ہمارے پاس کتنا آکسیجن بارڈی ٹیشوز کو دیتا ہے بلڈ 100 ml بلڈ بارڈی ٹیشوز کو کتنا آکسیجن دیتا ہے 5.17 ml آکسیجن جو ہے نا وہ یہ دیتا ہے ایک بات آپ ذہن میں یاد رکھیں کہ 1 g ہمگلوبین جو ہے اس میں یہ تو 1.34 ml آکسیجن یہ کیری کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں ان ہمگلوبین ان یہ ہمگلوبین مالیکول جو ہے اس میں ہیم گروپ ہے اور ایج ہیم گروپ میں آئرن ایٹم ہے ہمارے پاس تو کتنا ایک ون گرام ہمگلوبین میں ہمارے پاس کتنا آئرن ہے 3.47 mili گرام آئرن موجود ہے کلیر ہے نا ٹھیک ہے ابھی یہ بات کہ ہم نے یہ بات بڑھ لیا کہ 100 ml بلڈ میں مکسیمم جو آکسیجن ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے 20 ml آکسیجن اس میں جو نارملی ہمگلوبین ہوتا ہے 15 گرام 100 ml بلڈ میں 20 ml آکسیجن ہوتا ہے اور 15 گرام ہمگلوبین ہوتا ہے لیکن یہ value جو ہے وہ یہ value constant نہیں ہے یہ average value ہے کیونکہ 100 ml بلڈ میں جو ہے نا 100 ml بلڈ میں ہمگلوبین کی جو amount ہے یہ individual سے individual کو vary کرتا ہے یعنی ایک individual میں اور دوسری individual میں اس کی جو amount ہے وہ مختلف ہے کیونکہ male میں تقریبا ہمارے پاس 100 ml بلڈ میں کتنا ہمگلوبین ہوتا ہے 13.5 to 18 گرام ہمگلوبین اور female میٹ 12 سے 16 گرام ہمگلوبین 400 ml بلڈ اور یہ بھی ایک range value ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک individual سے دوسری individual تک یعنی یہ value change ہوتا ہے ایک individual میں ایک value ہوگا مثال کے طور پر 13.5 ہوگا دوسرے میں 14 گرام ہوگا دوسرے میں 15 گرام ہوگا یعنی یہ value کیا ہے یہ related value ہے یعنی اس کا مطلب اس میں change جا سکتی ہے ٹھیک ہے یہ بات ہے آپ چینل کو مطلب subscribe کریں تاکہ آپ کو مطلب ویڈیوز اور اپ ڈیٹیڈ لیکچر آپ کو ملے تو انشاءاللہ کل ہم transport of carbon dioxide سائٹ پڑھیں گے